اور شکریہ کہ آپ لوگ اتنے شورٹ ناٹس پر یہاں پہ آئے اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح پنجاب بر سے ڈیفٹنگ ڈسٹرکٹ سے ازلا سے ہسپتالوں سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ آنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے یہ جو سو کالڈ ایڈمیسٹریشن بنائی ہے یہ جو جمع جمع آٹھ دن ہوئے نئے وزیر آئے ہیں ان کی چوچلا کیا ان کی کرپشن ان کے منافقت ان کے کالے کرتود ہم آپ کو بتا سکیں یہ تمام ملک بر کے سیاستدان ملک بر کی بیوروکریسی انہوں نے اب ایک نیا نعرہ ایجاد کی ہے مر گئے لٹ گئے کچھ نہیں ہے اور پیسر پردہ کھائی جا ہے اس کی سب سے بڑی مثال حالیہ ہم نے بارہا پوٹیسٹ کی ہم نے بارہا ہمیں کبھی بلیک ریبن باننے پڑے ہیں کبھی علامتی اور تعلی کرنی پڑے ہیں کہ ڈاکٹرز پنجاب بر میں بھی سیاست ہیں ڈاکٹرز جو ہے وہ بھی روزگار ہے تو ان کے جو ہے وہ کانوں پہ جوت آگی نہیں دیں گی جب ان کو اس چیز کا ادراہ ہو گیا کہ آپ بند ہونا شروع ہو جائیں گے اب لوگ ہمارے گربانوں تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو انہوں نے آکے ہم سینٹرل میریٹ کے نام پہ ہم سیٹے لے کے آئے ہیں اور جو شخص جو ڈاکٹر میریٹ پہ ہے اس کو اس کے میریٹ کے عوض نوکریز ضرور دی جائے لیکن انفورچنیٹلی جب وہ نوکریہ ناؤس ہوئی جب ان کے انٹرویوز ناؤس ہوئے تو میں پتہ چلا کہ جو بندہ جس کے پاس آٹھ آٹھ دستس گولڈ میڈل ہے جس کا اکیڈمی کیریئر ستاروں سے بڑا ہوئے ہے جو ہے سیٹیفکیٹ سے بڑا ہوئے ہے ازازات سے بڑا ہوئے ہے اس کو نوکری نہیں ملی جس نے پانچ لاک سات لاک دی ہے جس کا ماما چاچہ ایم پی ہے میں نے ہے جس کو جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں ڈاکٹر بنے ہوئے جس کا ایکسپیریئنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کو نوکری مل گئی ہے تو مجھے یہ بتا ہے کہ جو سامنے آ کے مسیح بنے فٹتے ہیں جو آ کے میریڈ کا راب اور عالتے ہیں ان کو ہم کیا کریں ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب ہم ایسی کوئی بھی ان کے پر دور نہیں چلنے دیں گے اب ہمیں مجبور ہو گئے ہیں جب مسیح کو اس کا حق ہی نہ ملے تو ہم خالی یہ مسیح کی لیبل کو پر نہیں رہیں گے کہ آپ مسیح یہاں پر تعالی نہ کریں کیا مسیح کا پیٹ نہیں ہے کیا مسیح کے بیوی بچے نہیں ہیں کیا اس کے ضروریاتی زندگی نہیں ہیں اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو ہم بھی اس کا خیال نہیں کریں اب ہم مجبور ہیں ہم آپ کے دفاتر کے باہر آج آخری پہلی اور آخری پیس فول پورٹیسٹ اور بارننگ دینے آئے ہیں اگر بارہ گھنٹے کی اندر اندر آپ نے اپنی ایک کرپشن کا نوٹس نہ لیا وہ افتر ملک جو اپنے آپ کو مسیح سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو مہرٹ کا علم بردار سمجھتے ہیں اس کی اپنے زلہ مزفر گھڑ میں آٹھ سے دس لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود میں بتایا ہیں کہ ہم نے دس دس لاکھ بشیدی ہے اسی طرح چنیوٹ ہے چھتیس ڈاکٹر سے انہوں نے دو کروڑ پہ کمائے ہیں رہیمیار خان اٹھا کے دیکھ لیں چنیوٹ اٹھا کے دیکھ لیں سیال پوٹ اٹھا کے دیکھ لیں اکڑا اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ لوگ اور یہ کوئی شرم بھی نہیں ہے سیدھا سیدھا کھلے ہم کہہ رہے ہیں کہ تان نوکری چاہیے دیئے چھتنا بہتا کرو پہلے ہی تین ترخواہ تاڑیا تان نوکری مل جائے گی تو ان کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ آپ نے آج سے پہلے سننا تھا تلپشن ہوتی ہے تو وہ شاید چھپی ہوتی ہے یہ اتنے دیدہ دلے رہو گئے ہیں یہ اتنے زیادہ بدماش بن گئے ہیں کہ ان کو اس چیز کو بھی پڑھا نہیں ہے کہ شاید ہمیں کوئی بڑا کہے گا کیوں کہنا تو پتہ سی ہے یہ ان سے لیکن الحمدللہ وائٹی اے کو ان کو روکنا بھی آتا ہے ان سے پہلے بھی بڑے بڑے ماتھیر محبت آئے تھے ان سے پہلے بھی بڑے بڑے سخت ارمیسٹ گیو آئے تھے ان سے پہلے بھی بڑے بڑے بکٹمائی جائے رہے تھے ان کو بھی ہم نے ناکو چنے چپوائے تھے اور انشاءاللہ ان کو بھی چپوائیں انشاءاللہ ان تمام جگہ پہ وہ نام نے آدھر ملک نے نوٹیفکیشن نہ نکالا ان کو دوبارہ ری ایسیس نہ کیا گیا تو یہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں وہاں نہ صرف ان کا گڑاؤ ہوگا وہاں وہاں نہ صرف ان کے خلاف احتجاج ہوگا بلکہ ان کے گروبانوں تک بھی پہنچا جائے گا اس کے سار سار جس طرح بھی آپ نے سنا ہوگا سیکٹری ہیلٹھ اس نے نیا تماشا شروع کر لی ہے بیس بدل کی جاؤں جا کے بیس بدل کی جاؤں جا کے بیس بدل کی جاؤں تو تمہیں پتا چلیں گے کیوں نہیں جاتے اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو پتا ہے کہ جب ہم نے اپنا صحیح کام کرنا شروع کیا جو کہ ہم نہیں کر رہے عوام ہمیں جوتے ماریں گے تو میں سلمان بیس سے تو خاص کروں گا پریس کونفرس کو آگے بڑھائیں اور اپنا مزید لائے مجھے کہ انہوں نے بیورو کریٹس کی تنخواہوں میں پیساس فیصد اور ان کی کرپشن میں دو سو فیصد اضافت آئی ہے اس طرح کی کرپشن اس سے پہلے نہیں دیکھنے میں آئی کہ ایک ایم این اے اور ایم پی اے جو ہے ڈی سی آفیس ہمیں بتایا جائے ڈی سی آفیس میں ڈاکٹروں کے انٹرویو کیوں ہوتے ہیں ڈیسٹرک ایڈمنیسٹریشن میں ڈی سی کا ہسپتالوں سے کیا تعلق ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فلک اور ڈیسٹرکس نے یہ ڈی سیوں کی اور ریسیوں کی بدماشی بند کی جائے یہ وہاں پہ خواتین کو حراسہ کر رہے ہیں یہ وہاں پہ کرپشنوں کے بازار کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں پہ ٹینڈرز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر یہ لوکل ایم پی ایم اے نے اس کے ساتھ مل کے کرپشن کو بھی اسسٹ کر رہے ہیں اگر ہم جھوٹ کہا رہے ہیں یہ ان کو پتا ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو ڈیسٹرکس کا ڈی سی آفیس ہے وہ کرپشن اور پیسے اکٹھے کرنے کا مرکز ہے داکٹروں کے انٹرویوز ڈی سی آفیس میں کروانا نہ صرف ڈاکٹروں کی تحین ہے بلکہ کرپشن کا بزار گرم کرنے کے متعابی پہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈیسٹرکس میں ڈی سیوں کا ہر طرح کا کردار اٹانومس ہے تو اٹانومس بنایا جائے جب تک آپ پانچ نمبر اس ڈی سی کو دیں گے جو خود اس علاقے کے ایمینے کی سفارش پہ لگا ہوا ہے تو کبھی بھی شفافیت اور میرٹ نہیں آ سکتا اٹانومی کی باتیں خواب رہ جائیں گی اس وقت دو دو چار چار کرونڈ روپے ڈیسٹرکس سے اکٹھے کیے گئے ہیں اور ہمیں دیکھیں ہمیں شک ہے ہم بالکل یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اختر ملک صاحب کے آتے ہی اگر کرپشن ہویا تو اس کے ذمہ دار یہ ہیں اگر کرپشن نیچے ہو رہی ہے تو جو منتظم اعلیٰ ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے اور اگر اختر ملک کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا تو پریزلائی صاحب اس کے ذمہ دار ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو دونوں جب میڈیا کے سامنے بڑے بڑے ٹیگز لینے کے لیے بیس بدل کے جا رہے ہیں ہم جی پرانے پی ایم اے کے لیڈران ہیں ہم اس لیے وزیر ہیں ہمیں بہت کچھ آتا ہے ہم اس لیے جا رہے ہیں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کرپشن کے جو محافظ ہیں جو پروٹیکٹر آف کرپشن ہے یا جس اسپتال میں جائیں ان کا جو خیر مکتم ہے وہ ناروں کے ساتھ کیا جائے ان کو چور چور کے لکب دیے جائیں یہ اس اہل نہیں ہے کہ ان کو عزت دی جائے جن لوگوں نے کریم آف دا نیشن کے کریئر کو بیچ دیا پیسو کی بس بیچ دیا جنہوں نے میڈلز کو چند لکھوں میں تول دیا وہ اس حق دار نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے حکومت کے یہ جو وزراء ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جا کے محزت بن کے راؤنڈز کریں اور یہ ہم ایم اے سابان سے اور تمام بسٹک ایو آئی ڈی اے سے اپیل کرتے ہیں کہ ان چوروں کو ان کا آئینہ دکھائیں یہ غلیظ ترین لوگ ہیں آپ صرف ایک رسپیکٹ ہے مورل رسپیکٹ اگر یہ اپنا مورلی رسپیکٹ لوز کر چکے ہیں تو ان کو سلیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کافوز کریں گے آپ کا ہم دیکھتے ہیں یہ ادھر پرائیمری سکینڈری میں کیسے گھس کے نکوتے ہیں اگر یہ بات نہ ہے تو ہم ان کو یاد کرائیں گے کہ کیس طرح حکمرانوں کو گروبانوں سے لے کے سڑکوں پر گسیٹا گیا وہ نارو والا تھی جو کہتے تھے میں لاور میں گسیٹوں گا ہم گسیٹیں گے ہم نے بڑے سارے شباہ شریف کو یاد ہوگا سروسیز میں نہیں گھسنے دیا تھا آپ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے آپ نے تو کوئی اچھا کام ایک بھی نہیں کیا ٹکے کا بھی تو دوسرا بہت بڑا مسئلہ کے پی آئی اگر کے پی آئی ہمیں ایک ہفتے میں بار بار اعلان کے بعد جو نہ دیئے گے تو اس کا پروٹیس صرف ایک بندے کے خلاف ہوگا وہ پرویز لائی ہے دیکھیں پرویز لائی صاحب جانتے ہیں کہ اگر یاسمین رائشن صاحب اکام نہیں کرنا چاہتی پھر کیوں کہتے ہیں کہ یاسمین رائشن صاحب ملو یہ بات کلیر ہے پرویز لائی کو یہ بات گورمنٹ کو کلیر ہے کہ میڈم یاسمین رائشن نے کی پی آئی تنخواہوں میں اضافہ اڈاگ ریگروریزیشن نہیں دینی کیوں بھی روسی کی طرف دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ آپ ایک بائی اختیار وزیر اعلیٰ ہیں یا تو آپ وزیر اعلیٰ نہ بنتے یا ہمیں یہ بت کہیں کہ آپ یہ اختیار ہیں آپ بائی اختیار ہیں اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو ہم سی ام ہوسٹی طرف گراؤ کا بھی سوچ سکتے ہیں جس طرح سلمان نے بتایا ہے کہ دو ڈاکٹرز جو ہیں ایک نے سپیشلائز کا میکمہ تباہ کر کے رکھتی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد اور دوسرا ڈاکٹر اختر ملک انہوں نے پرائیمری سکینڈی دباہ کر کے رکھتی ہے تو خدارہ گورنمنٹ سے افدیل ہے کہ ان دونوں ڈاکٹرز سے جان چھڑوا دیں آپ کوئی نان ڈاکٹر لے آئیں کچھ نہ کچھ تو ان کو لحاظ تھا پیشے کے حساب سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کریم آگ نیشن کا تبک ہے اب آپ دیکھیں کہ حران خان نے نوٹس لیا ڈاکٹر اختر ملک کا کہ اس نے ملتان سے کچھ لوگوں کی فیرس بجوائی ہے مزفر گھر سے کچھ لوگوں کی فیرس بجوائی ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے لوگ نوٹس لے رہے ہیں لیکن نوٹفکیشن ابھی تک آل نہیں ہوا تقریباً ایٹی سکس اڈاکٹی سیٹوں کا نوٹفکیشن جو ہم نے بارہ گھنٹے کالٹی میٹم دیا ہے اگر نہ ہوا تو تمام میسٹک جہاں جہاں پہ امیجنسیز چاہ رہی ہیں ہم ان کو بھی پند کرنے کا سوچ سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ آپ کی خدمات سے نجام دے رہے ہیں آپ کے پروٹوکول گھٹا رہے ہیں اور آپ لوگ میریٹ کی دھڑیاں اڑا رہے ہیں گورڈ میڈلیس جن کے بیس بیس گورڈ میڈل ہے ان کا نام فیرج سے نکال دی ہے اینڈ پہ یہ ہے کہ کے پی آئی کی جو پچھلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے سارا کچھ کہہ رہی ہے کہ ستر پرسنٹ سارا کچھ اپروو ہو گیا لیکن اس کو بھی دو ہفتے گزر چکے ہیں تو قدارہ گورنمنٹ جو میرے خیال میں لا ان کو ابھی تک گورنمنٹ چلانی آئی ہے پی ٹی آئی والوں کو یہ دو کشتیوں کے سوار ہے کبھی کافلی پی ٹی آئی کے سر پہ ڈالتی ہے پی ٹی آئی کافلی کے سر پہ ڈالتی ہے پہلے ان کو یہ چاہیے کہ اداروں کے اندر ایڈمنسٹیشن کا نظام چلانا کس نے ہے کہیں پہ ڈی سیو چار ازنا کے وہ پرویزلائی نے رکھے ہوئے ہیں چار ازنا کے پی ٹی آئی نے رکھے ہوئے ہیں اور ڈی سی صاحب اپنی منمانی کرتے جا رہے ہیں وہاں پہ جو ننکانہ صاحب میں جس طرح ڈالت صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ 36 سیٹیں صرف ان کے دیرے سے سیڈکٹ ہو کے آئی ہیں خدارہ اس میٹ میں کو اتنا تباہ نہ کرے کہ لوگ جو ہیں برین ڈرین ہونا شو ہو جائے فارن ممالک میں لوگ پہلے ہی جا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی کام کے ڈاکٹر بچیں گے نہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے کہنا ہے کہ لوگ پیسے کے لیے جاتے ہیں آپ ان لوگوں کو میرٹ پر لگائیں گے الحمدللہ یہاں پہ تقریباً پریمری سکینڈی سے ایفیکٹ لوگ کھڑے ہیں اور ان میں سے گیارہ سے پارہ وہ ڈسٹنگ کنسلٹنٹس ہیں جو کہ امو کی سیٹوں میں انٹرویو کے لیے سلیکٹ نہیں ہوئے خدارہ اس تباہی کا جو عمران خان آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں عمران خان چاہ رہے ہیں کہ میں صحت و تعلیم میں انقلاب لے کے آوں گا میں میرے یہ ناریہ کہ اس گورنمنٹ کو ختم کیا جائے اور میں پھر انقلاب لے کے آوں گا آپ یہ انقلاب تو لے آئیں آپ اس میرٹ کو تو پریویل کر لیں آپ اپنے سیکٹریز کو تو سمجھا دیں کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے ڈاکٹر عشاء صاحب کے پاس میں پچھلی میٹنگ میں آیا ہوں انہوں نے کہا ہے ڈینگی ورکل میں پرتھیوں میں کپلے ہوئے ہیں جو ڈیلی ویجر پہ رکھے ہیں وہ لوگ موجود نہیں ہوتے ان کی ترخائیں بھی میٹنگ میں جا رہی ہیں اور آپ رہ گئے کہ ایسے ڈاکٹر جن کی پرتھی میں پہلے کرپشن نہیں ہوتی تھی آپ وہ بھی زمرے میں آ گئے ہیں تو آپ ویسے ہی ایک قسم کا جو مارشل آپ نے ہر جگہ لگایا ہوا ہے آپ ڈاکٹروں کو بیچ دیں ہیلتھ ورکرز کو بیچ دیں سٹاف نرسز کو بیچ دیں لائٹ پیرامیڈس کو بیچ دیں اور اینڈ پہ آکے آپ نے یہ انقلاب لگانا ہے کہ ہم نے ڈالر ملک میں لے کے آنے ہے اور اپنی جو افرادی قوت ہے وہ باہر بیچ نہیں ہے بہت شکریہ آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے دس ہزار لوگوں کو صرف ایک ڈاکٹر نہیں اثر ہے ہمیں فل فور یارڈ سٹکس کو بڑھا کے ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کی پی ایچ ایوز میں ڈاکٹروں کی تعداد کو ڈبل کیا گیا ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو سکتا وہ مہیں پہ رو گئی ہے اگر صرف یہ گوچھے کے لیے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ایک نرسری شروع ہو گئی ہے پرائیوٹ میڈکل کالجیز کی کو کٹرل ہونا چاہیے اسے نہ صرف یہ ہے کہ میڈکل ایڈکیشن کی کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے بلکہ جاپ لیسنس سے بے مزداری ہو گئی ہے درسہ وہ لوگ کدھر ہیں درسہ وہ لوگ کمپرومائز ہو گئی ہے